حضرت واصف علی واصف رحمتورہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اوور تھنکنگ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ جو کہ کلنیکل سائیکولوجسٹ ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ اوور تھنکنگ ہے کیا اگر ہم اوور تھنکنگ پہ بات کریں تو میں اس کو بہت ہی اسی الفاظ میں ڈیفائن کروں گی ایسے خیالات کسی بھی پروڈکٹیو کے حوالے سے جو کہ بار بار آتی ہیں جو کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہوتی اب بار بار وہ تھوٹس آتی ہیں جس سے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے اور ہمیں کوئی پروڈکٹیو ریزلٹ بھی نہیں ملتا تو یہ اوور تھنکنگ کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ جو اوور تھنکنگ ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ہماری روز مرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے بلکل روز مرہ کی زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے دیکھیں جب ہم ایک چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں انسان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ اگر وہ ایک چیز پہ زیادہ سوچ رہا ہے تو وہ نیگیٹیو ٹرمز پہ جائے گا نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا اس کی اگزیمپل میں دے دیتی ہوں کہ اگر ایک گارڈن جس میں پول ہے گرینری ہے لیکن ایک جگہ پہ گاربیج بڑا ہوا ہے بہت سارا گرد یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ پوری گرینری کو اگنور کر کے وہ گاربیج پہ فوکس کریں گے وہ نیگیٹیوٹی پہ جائیں گے تو اس طرح انسان جب ایک چیز پہ بار بار سوچتا ہے تو وہ نیگیٹیو ٹرمز کی طرف جاتا ہے اور جب نیگیٹیو ٹرمز کی طرف جاتا ہے نیگیٹیو ٹرمز برین تک جاتے ہیں جب نیگیٹیو ٹرمز برین ریسیو کرتا ہے تو برین ایسے ہرمون ریلیس کرتا ہے جس سے ہماری بوڈی میں نیگیٹیو ریسپونس شو ہوتے ہیں اور وہی نیگیٹیو ریسپونس پہ ہماری بیہیویر میں بھی شو ہوتے ہیں جیسے ہماری ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے جیسے نیگیٹیویٹی جتنے برین تک جائے گی نیگیٹیو ریسپونس بوڈی میں شو ہوگا اس سے ہماری ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوگی بار بار وہی تورس آئیں گے ڈیلی لائف میں اپنے کام پر فوکس نہیں کر پائے گا ایک انسان بار بار وہی خیال تنگ کریں گے ایریٹیشنز ہوگی موڈ لو ہوگا ڈپریس ہو جائے گا تو یہ سارے سیمٹمز آ جاتے ہیں اوور تینکنگ کی وجہ سے تو یہ اوور تینکنگ کا ہمارے جو ریلیشنشپس ہیں جو ہمارے تعلقات ہیں یا جو ہماری منٹل ہیلتھ ہے اس کو یہ کیسے امپیک کرتی ہے یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ سوال ضروری ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ اوور تینکنگ کی وجہ سے ان کے جو تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بڑے ایفیکٹ ہو رہتے ہیں اس کو ذرا آپ ایڈرس کریں دیکھیں میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں چاہے وہ انزائیٹی کے ہو ڈپریشن کے ہو ایک سیمٹم مین ہوتا ہے سب میں جتنے بھی سائکلوجیکل ایشو کے حوالے سے لوگ آتے ہیں ان میں اوور تینکنگ مست ہوتی ہے یعنی کہ سب میں وہ ایک چیز کومن ہوتی ہے ایک چیز کومن ہوتی ہے سب میں جب وہ اوور تینکنگ کرتے ہیں نیگیٹیو تھوٹس برین تک جاتے ہیں برین نیگیٹیو رسپونس کرتا ہے جیسے اگر اگزیمپل میں دوں ایک بندہ بزنس سٹارٹ کر رہے وہ بزنس سٹارٹ کر رہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا کیسے کروں گا نقصان نہ ہو جائے اب یہاں پہ ہیلتی تھوٹس اور انہیلتی تھوٹس میں ایک بندہ ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پاتا وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی بھی پرابلم پہ زیادہ سوچوں گا تو مجھے ایک کی سولوشنز ملی گئے لیکن یوزول یہ ایسی نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ آپ نے ایک چیز پہ زیادہ سوچو گے اگر آپ ہیلتی تھوٹس کرو گے تو آپ ڈیریکٹ سولوشنز تک پہنچ جاؤ گے لیکن اگر آپ اوور تینکنگ کرو گے بار بار اس چیز پہ سوچو گے تو پھر آپ جو ہے نا انہیلتی تھوٹس آپ کے مائنڈ تک جائیں گے جو کہ نیگیٹیو رسپونس شو کریں گے جس سے منٹل علنس ہوتی ہے جتنے بھی کلائنٹز آتے ہیں ان کا یہی مین سمٹمز یہی ہے کہ وہ بار بار سوچتے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس پہ پریزنٹ میں نہیں رہتے جن کی وجہ سے ان کی منٹل علنس ان کو منٹل علنس ہوتی ہے اور ساتھ میں ریلیشنشپ پہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے تھوڑا یہ ریلیشنشپ کا بتا دیں کہ ریلیشنشپ کیسے متاثر ہوتا ہے ریلیشنشپ ایسے متاثر ہوتا ہے جیسے اگر ہم کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں بار بار سوچتے ہیں ان کا بیہیوئر میرے ساتھ چینج ہو رہا ہے کچھ ہے آج کل ان کے ساتھ کچھ چل رہا ہے جیسے ہزبن وائف زیادہ سوچ دیا کہ ہزبن مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے کہی وہ کسی اور میں انوالف تو نہیں ہے یہ بار بار نیگیٹیو تھوڑٹس آتے ہیں اب ان کو وہ وہاں پہ وہ وہ ہیلتیو تھوڑٹس میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پاتی وہ یہ بھی تو سوچ سکتی ہے کہ پورا دن کام میں ہوتے ہیں بیزی رہتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر سوچتی ہے تو اس وجہ سے وہ نیگیٹیو ٹمز پہ سوچتی ہے نیگیٹیویٹی کی طرف جاتی ہے جس سے ان کے ریلیشنشپ بہت خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ تھوڑا لوگوں کو سننے والوں کو ہونا کہ ویسے بھی تو بندہ سوچتا ہے تو اوور تھنکنگ میں تھوڑا سی سائنس کا بھی بتا دیں اور اس کی وجہ بھی کاوز اس کی اوپر بھی اڈریس کر دیں کہ تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ نارمل سوچنا کیا ہے اور یہ ایب نارمل اوور تھنکنگ کیا ہے اس کیوں تھوڑا سا آپ کر دیں ایک ہوتے ہیں ہیلتی تھوڑٹس ایک انہلتی تھوڑٹس ہیلتی تھوڑٹس وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی پرابلم ہے ہم ان پرابلم کے سولوشن تک جائیں ان پرابلم کے سولوشن پر سوچیں وہ ہیلتی تھوڑٹس ہیں اب انہلتی تھوڑٹس وہ ہوتے ہیں کہ ان پرابلم سے ریلیٹے جو بھی اپنی کمتری کو سوچیں اپنی سٹریند کو سوچیں میں کیا کروں گا کیسے کروں گا ہو پائے گا کہ نہیں یہ انہلتی تھوڑٹس ہوتے ہیں جیسے میں ایک ایک زیمپل دے دیتی ہوں ترکی میں جب ارتھکوک آئی تھی تو جتنے بھی سروے کے بیس پر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اسی طرح ارتھکوک آئیں گی اب پاکستان اور انڈیا کے لوگ سوچنے ہی لگے اس چیز پر زیادہ سوچنے ہی لگے اب کچھ لوگوں نے پرابلم سولوڑنگ ہیلتی تھوڑٹس ہیلتی تنکنگ سٹارٹ کر دی کچھ لوگوں نے اور تنکنگ سٹارٹ کر دی بلکل صحیح بات یہ اسی طرح پرابلم سولوڑنگ اور اور تنکنگ میں ڈیفرنشیئٹ آ جاتا ہے اور تنکنگ ان کی کیسی تھی کیا ہوگا کیسے ہوگا گھر ٹوٹ جائیں گے تھبا ہو جائیں گے مر نہ جائے اللہ کی طرف سے عذاب ہے یہ اور تنکنگ ان کو آ رہی تھی جن سے وہ پینک بھی ہو جاتے تھے بہت سے لوگوں میں انزائیٹی کریئٹ ہو گئی تھی ان کو بار بار پینک اٹیکس آ رہی تھی جبکہ جو پرابلم سولوڑنگ کی طرف جاتے تھے جو ہیلتی تنکنگ کرتے تھے ان کے تھوٹس کیسے ہوتے تھے جب وہ پرکوشنز کے بارے میں سوچتے تھے اگر اردکوک ہوگا ہم نے یہ چیز کرنی ہے یہ نہیں کرنی آرام سے باہر نکلنا ہے اپنے بچوں سمیتھ فیملی کو باہر نکالنا ہے تو یہاں پہ ہیلتی تھوٹس اور انہیلتی تھوٹس ڈیفرنشیئٹ ہوتے ہیں سائن میں بتا دیتی ہوں جب آپ کو لگے کہ آپ زیادہ سوچ رہے ہو آپ کو کوئی سولوشن نہیں مل رہا ہے کسی بھی پرابلم کے حوالے سے آپ ریلیکس نہیں ہیں آپ پریزنٹ میں نہیں ہے آپ کا پریزنٹ ڈسٹرب ہے تب آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اوور تنکنگ ہے جب نیگیٹیو تھوٹس آئے انہی کے آپ نے پورا دن سوچا سوچتے رہے سوچتے رہے اور رات کو جب آپ ابھی سونے کے لیے جا رہے ہو تو وہ چیز ویسی کی ویسی آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں آپ کسی حل تک نہیں پہنچے بالکل ایسی ہے اور یہ کہ جب آپ کو لگے کہ ہر ایک سینریو میں آپ وارس سچویشن کی طرف جا رہے ہیں کوئی پوزیٹیویٹی نہیں ہے آپ کے اندر آپ کے تھوٹس میں کوئی پوزیٹیویٹی نہیں ہے سارا نیگیٹیوی ہے تب یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ سائن ہے اوور تنکنگ کے اب مجھے ان کو روکنا چاہیے ٹھیک ہے اور تھوڑا یہ بتا دیں ٹائپس آف اوور تنکنگ کی اوپر اگر آپ تھوڑا بتا دیں کیا کوئی دفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اوور تنکنگ کی اوپر بھی جی جی بلکل میں بتا دیتی ہوں اچھا اوور تنکنگ جو لوگ زیادہ تر وریز ہوتے ہیں about future ٹھیک ہے فیوچر کے بارے میں زیادہ خوف ہوتے ہیں فکر مند ہوتے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا میری لائف کیسے سیٹ ہوگی فیوچر میں کس مقام پہ ہوں گا کامیاب ہوں گا بھی کہ نہیں یہ بھی اوور تنکنگ کے ٹائپس ہیں کہ وہ فیوچر کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز آپ کے پریزنٹ میں ہے آپ کے کابو میں ہے آپ ان پہ فوکس نہیں کرتے لیکن جو فیوچر میں ہے جو ابھی آپ کے لئے آیا بھی نہیں آپ کے بس میں بھی نہیں ہے ان پہ بار بار سوچ کے اپنے پریزنٹ کو خراب کر دیتے اور وہ بھی نیگیٹیو سوچتے ہیں پوزیٹیو بھی نہیں نیگیٹیو سوچتے ہیں تو یہ ایک ٹائپ آگیا وریز آباؤٹ فیوچر ٹھیک ہے رومینیشنز آباؤٹ پاسٹ جن کا پاسٹ میں کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹراما ہو جاتا ہے جب وہ پاسٹ سے نکلتے ہی نہیں ہے موو آن نہیں کرتے یہ بھی ایک ٹائپ ہے کہ وہ بار بار پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہو گیا تو ہو گیا اب اس پہ پچتانا یا اس پہ سوچنا کوئی سولوشن نہیں ہے وہ حضرت واسف علی واسف فرمتر ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھے سے دہا لوگ تو ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں جو گزر چکا ہے جو اللہ نے گزار دیا ہے ایک واقعہ تھا ہو گیا تو سوم دے اس کو تاریخ کو لیکن وہ چیز ان کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے اور وہ اسی ٹراما کو اپنے دماغ میں ریپیٹیڈلی ریکریئٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ فیوچر اور پاسٹ جی اس کے علاوہ ایک بک پکچر اور تنکنگ جب ایک انسان اپنی لائف کے بار میں ایک بک پکچر بنا لیتا ہے بہت ڈیپ چلا جاتا ہے کئی بار ان کو ایسے تھوٹس آتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں میری لائف میں کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ ڈیپ میں اندر نہیں جانا چاہیے پھر آپ نیگٹیویٹی کی طرف جاتے ہوئے اس طرح جب وہ لائف کے بارے میں بگ پکچر بنا لیتا ہے ریلیجیس او سی ڈی کے بارے میں جو ہے کہ بہت سارے لوگ پھر بار بار وضو کرتے ہیں ان کو اپنا آپ پاک نہیں لگتا اور مطلب اسی طرح سے پھر وہ اتحاد تک ان کی جو ہے زندگی ایک والیٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے کہ بالکل اچھا اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ مائنڈ ریڈنگ ازمشن کرتے ہیں خود سے جیسے اگر کوئی بندہ ان سے کوئی بات کری تو انہیں لگتا ہے یہ بات انہوں نے اس انداز میں کی کس مقصد سے کی کہی یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچانا بار بار ان کے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہی یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں اب آپ سپر پاور تو نہیں ہے کہ آپ کو ان کے تھوٹس کا بھی پتہ چلیں ان کے اندر چیزیں آپ کو پتہ چلیں لیکن یہ اپنے آپ سے ازمشنز کرتے ہیں جیسے دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو تیسرا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہی بول رہی ہے تو اس طرح وہ اس چیز پر بار بار اوور تنکنگ کرتے ہیں اور یہ مینٹل ایلنس کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انڈیسیزیونیس وہ لوگ جو کہ ڈیسیزن نہیں لے پاتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لائف میں کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے جن کے ساتھ یا کبھی کوئی ڈیسیزن ہی نہیں لیا وہ لوگ یہ اس حوالے سے زیادہ اوور تنکنگ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں میں یہ کپڑے پہنوں میں وہ کپڑے پہنوں کیا کروں میں بزنس سٹارٹ کروں یا نہ کروں اگر بزنس سٹارٹ کیا تو نقصان نہ ہو جائے پہلے آپ سٹارٹ لے کیونکہ بزنس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے لیکن وہ سٹارٹ ہی نہیں لے پاتا ڈیسیزن ہی نہیں لے سکتا اس کے علاوہ جو لوگ ہوپلیس ہوتے ہیں ورپلیس ہوتے ہیں ہیلپلیس ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے حوالے سے زیادہ سوچتے ہیں اور تنکی کرتے ہیں ہوپلیس اگر کسی کی زندگی سے امید ہی ختم ہو جائے تو ان کی زندگی نہیں رہتی کیونکہ امید ایک روشنی ہوتی ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے آگے بڑھنے کی جب وہ یہ امید ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہو گا ہی نہیں میں تو اس کابل ہو ہی نہیں اپنے آپ کو ورٹلیس سمجھنا جی یہ مجھ سے ہو گا ہی نہیں حلانکہ وہ کر سکتا ہے ان میں وہ سکلز ہوں گے لیکن وہ ورٹلیس ہو گئے یہ زیادہ تر ان لوگ میں یہ ورٹنگنگ ہوتی ہے جن کا سلس ایسٹریم لوگ ہوتا ہے کونفیڈنٹ لوگ ہوتا ہے ان لوگ میں یہ ایسی ورٹنگنگ زیادہ ہوتی ہے لیکن ہوپلیس ورٹلیس ہلپلیس ان چیزوں سے ریلیٹی جب اور تنگنگ ہوتی یہ بہت ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے اور یہ انسان کو سوسائٹ کی طرف لے کر چاہتی ہے سلف ثام کی طرف لے کر چاہتی ہے بلکل سلف هام کی طرف لے کر چاہتی ہے یہ بہت ڈینجریس ہوتی ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی تھوٹس ہوپلیس کی طرف جا رہی ہے یا آپ کی تھوٹس ورٹلیس کی طرف یا ہلپ لیس کی طرف جا رہی ہے تو آپ وہاں پہ اپنے تھوٹس کو آئیڈنٹیفائی کریں کہ یہ ارریشنل تھوٹس ہے اس پہ میں نے نہیں سوچنا یہاں پہ ساری نیگٹیویٹی ہے اسے میری لائف خراب ہو جائے گی